بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب آزم کو آگے کنٹینیو کریں گے اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تو شروع کرتے ہیں دلائل نبوت جنوں کی شہادت محمد بن کعب کرزی نے ذکر کیا کہ ایک دفعہ عمر فاروق مسجد میں بیٹھے تھے کہ ان کے پاس سے ایک آدمی گزرا ایک شخص نے کہا اے امیر المومنین آپ اس گزرنے والے شخص کو جانتے ہیں عمر فاروق نے کہا یہ کون ہے اس نے کہا یہ سواد بن کارب یمن کا رہنے والا ہے یمن میں اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اس کے پاس جن آیا تھا جس نے اس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی تھی عمر فاروق نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ وہ آیات عمر فاروق نے فرمایا تو سواد بن کارب ہے اس نے کہا جی ہاں میں سواد بن کارب ہوں فرمایا تیرے پاس جن آتا تھا جس نے تجھے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی تھی اس نے کہا جی ہاں فرمایا تو اب بھی کہانت کرتا ہے وہ اسے سے بھر گیا اور کہا یا امیر المومنین جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میرے پاس کوئی نہیں آیا عمر فاروق نے کہا سبحان اللہ با خدا تیرے کہانت میں مصروف ہونے سے زیادہ ہم شرک میں مقتلا تھے مجھے اپنے جن کی خبر سناو جس نے تجھے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی خبر دی تھی اس نے کہا جی ہاں پھر واقعہ ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک رات میں سو رہا تھا کہ خواب میں میرے پاس کوئی آیا اور مجھے اپنا پاؤں مار کر کہا کہ اے سواد بن کارب اٹھو اگر اکل ہے تو کچھ سوچو سمجھو قبیلہ لوی بن غالب سے رسول مبوس ہوا ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی عبادت کی طرف بلاتا ہے پھر جن نے چند اشار پڑے اس وقت سے میرے دل میں اسلام کی محبت غالب ہوئی اور رغبت زیادہ ہوئی صبح ہوئی تو میں سوار ہو کر مکہ کی طرف چل پڑا لیکن راستے میں مجھے خبر پہنچی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے ہیں چنانچہ میں مدینہ مربرا پہنچا اور حضور کے متعلق دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا کہ حضور مسجد میں تشریف فرما ہے میں وہاں پہنچا اور اونٹنی کو باندھ کر مسجد میں گیا تو دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے جبکہ صحابہ کرام حلقہ بگوش ہیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری گزاری شسمات فرمائیں گے حضور نے ابو بکر صدیق سے فرمایا اسے میرے قریب لاؤ وہ مجھے حضور کے سامنے لے آئے میں نے ارس کیا حضور میری گزاری شسمات فرمائیں گے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیان کرو اور اپنے جین کے آنے کی خبر دو میں نے تین روز والا واقعہ بیان کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میرے اسلام سے بہت خوش ہوئے اور ان کے چہروں سے خوشی اور سرور کے آثار نظر آنے لگے یہ سن کر عمر فروغ ابن قالب کے پاس گئے اور انہیں چھاتی سے لگا کر کہا میں یہ واقعہ تم سے سننا چاہتا تھا کیا اب بھی تمہارا جن تمہارے پاس آتا ہے ابن قارب نے کہا جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے وہ میرے پاس نہیں آتا مجھے جن کے عوض اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اچھا بدل ملا ہے ابو نائم حضرت انس رضی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام زورہ میں تھے آپ کے پاس برطن لائے گیا تو حضور نے اس میں دستے اقدس رکھا تو آپ کی انگلیوں میں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا تمام لوگوں نے اس سے وضو کیا جبکہ وہ تین سو افراد تھے بخاری جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا خدائبیہ کے روز صحابہ کرام پیاسے تھے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ایک چھاگل تھی آپ نے اس سے وضو کیا جب حضور وضو کر چکے تو لوگ گبرائے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے ان کا حال دریافت کیا تو انہوں نے کہا حضور ہمارے پاس پانی نہیں جس سے ہم وضو کریں اور نہ ہی پینے کا پانی ہے پانی صرف وہی ہے جو آپ کے سامنے ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھاگل پر دستے اقدس رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشموں کی طرح پانی بہنے لگا ہم سب نے پانی پیا اور اسے وضو کیا جابر سے پوچھا گیا تم کتنے افراد تھے اس نے کہا ہم صرف پندرہ سو افراد تھے اگر ایک لاکھ بھی ہوتے تو ہمیں کافی ہوتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ہم موجزات کو برکت شمار کرتے تھے اور تم ان کو خوف و خراس کا سبب جانتے ہو ہم ایک سفر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے کہ اچانک پانی کم ہو گیا حضور نے فرمایا کسی کے پاس کچھ پانی ہے تو لاؤ چنانچہ ایک برطن لائیا گیا جس میں تھوڑا سا پانی تھا حضور نے اس میں دستے اقدس ڈالا اور فرمایا برکت والے پاک پانی کی طرف آو جبکہ برکت اللہ تعالی کی طرف سے ہے عبداللہ بن مسعود نے کہا میں نے پانی دیکھا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے بہ رہا تھا ہم کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے حالانکہ وہ کھایا جاتا تھا حضرت جابر عزیلانہ کے والد فوت ہو گئے جبکہ ان پر بہت کرس تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا میرا والد مکروز فوت ہو گیا ہے میں اس کا کرزہ کئی سال نہیں ادا کر سکتا ہمارے پاس کھجوریں ہیں جو ناکافی ہیں سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم جابر کی کھجوروں کے ایک ڈھیر کے چاروں طرف گھومیں اور دعا فرمائی پھر اس کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا اس ڈھیر سے کھجوریں نکالو تو حضور نے جابر کا سارا کرز ادا کر دیا اس کے باوجود اتنی ہی کھجوریں بچ نہیں جتنی پہلے تھی بخاری عبداللہ بن عمر رضی اللہ انہما نے ذکر کیا کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ستون کے پاس کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے جب ممبر بن گیا اور حضور ممبر پر تشریف لے گئے تو ستون نے رونا شروع کر دیا آپ اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس پر دست شفقت پھیرا تو وہ بچوں کی طرح ہچکیاں لیتا تھا مسجد میں موجود تمام لوگوں نے اس کا رونا سنا پھر اسے فرمایا اگر تُو چاہتا ہے تو تجھے باگ کا درخت کر دیتا ہوں اور اگر چاہتا ہے تو جنت کا درخت کر دیتا ہوں اہل جنت تیرا پھل کھائیں گے اس نے جنت کا درخت بننا منظور کیا اس ستون کے رونے کا سبب یہ تھا کہ سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دست مبارک رکھ کر واس فرمایا کرتے تھے اور وہ حضور کا واس سنا کرتا تھا جب ممبر پر حضور تشریف لے گئے تو فراق کے صدمے سے رونے لگا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے موقع پر کافروں کے نام لے کر ان کے مر کر گرنے کی جگہوں کی نشاندہی کی اور فرمایا کل فلان مقام پر فلان مر کر گرے گا فلان مقام پر فلان گرے گا وہ انہی نشانات پر مر کر گرے عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا وہ ان نشانات سے سیر موں ادھر ادھر نہ گرے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہم خیبر کی جنگ میں موجود تھے ایک شخص جو اسلام کا دعوے دار تھا کہ متعلق فرمایا یہ شخص دوزگی ہے جب جنگ شروع ہی تو اس شخص نے بڑی گرم جوشی سے لڑائی کی حتیٰ کہ وہ زخموں سے نہ ڈھال ہو گیا لوگوں نے ارس کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ دوزگی ہے وہ کافروں سے بہت سخت لڑا ہے فرمایا بہرحال وہ دوزگی ہے یہ سن کر بعض لوگ کچھ تذبذب کا شکار ہونے لگے اچانک کسی نے خبر دی کہ اس شخص نے زخموں کی تاب نہ لاک کر خودکشی کر لی ہے سیدی علم صلی اللہ علیہ وسلم نے خداوند قدوس کی الوحیت اور اپنی رسالت بیان کرتے ہوئے حضرت بلال سے فرمایا لوگوں میں اعلان کر دو کہ جنب میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کافروں کے ذریعے بھی دین اسلام کی مدد کرتا ہے بخاری مسلم ابو حمید سعیدی نے کہا ہم جنگ تبوک کے سال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حملہ نکلے تو حضور نے فرمایا کل سخت ہوا چلے گی اس وقت کوئی شخص کھڑا نہ ہو اور جس کے پاس اونٹ ہے وہ اس کو مضبوط باندھ لے جب رات آئی تو سخت تیز ہوا چلی ایک شخص کھڑا ہو گیا تو اس کو تئی کے پہاڑ میں پھینک دیا بخاری مسلم ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مسجد میں لیٹا ہوا تھا کہ اچانک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے اپنے پاؤں مبارک کے ساتھ ہلایا میں جلدی سے اٹھا تو حضور نے فرمایا اے ابو ذر جب تجھے مسجد سے نکال دیا جائے گا تو تیرا خال کیسا ہوگا میں نے ارس کیا میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد اور اپنے گھر لوٹ جاؤں گا فرمایا جب تجھے وہاں سے بھی نکال دیا جائے گا تو تیرا حال کیسا ہوگا میں نے کہا اس وقت میں اپنی تلوار لے کر نکالنے والوں سے لڑوں گا فرمایا نہیں جہاں وہ تجھے لے جائیں گے وہاں جانا پڑے گا اور تجھے ان کی قیادت تسلیم کرنا ہوگی اگرچہ تیرا قائد حبشی غلام ہو ابو ذر نے کہا جب مجھے ربزہ جراوطن کر دیا گیا وہاں نماز کے لئے اکامت کہی گئی تو ایک سیارہنگولہ آدمی امامت کے لیے آگے بڑھا جو صدقے کے جانوروں کی دیکھ بال پر مقرر تھا جب مجھے پیچھے دیکھا تو واپس لوٹا تھا کہ مجھے آگے کرے میں نے کہا تم اپنے مقام پر رہو میں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے تابع ہوں امام بخاری نے ابو خریرہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ذکر کی کہ انہوں نے کہا میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں آپ سے بکسر تحادیث سنتا ہوں اور بھول بھی جاتا ہوں حضور نے فرمایا اپنا کمبل بچھاؤ اور اس میں دونوں ہاتھوں سے تین لپے ڈالے پھر فرمایا اسے سینے سے لگا لو اس کے بعد میں کبھی نہ بھولا ابو موسیٰ رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مدینہ منورہ کے ایک باغ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے ایک آدمی آیا اور دروازہ کھولنے کے لئے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری بھی دو میں نے دروازہ کھولا تو اچانک ابو بکر صدیق کو کھڑے دیکھا پھر ایک اور آدمی آیا اور دروازہ کھولنے کے لئے کہا حضور نے فرمایا دروازہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری دو میں نے دروازہ کھولا ایک اور شخص نے دوالہ کھولنے کے لیے کہا چاہید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تقیہ لگائے ہوئے تھے اس دفعہ بیٹھ گئے اور فرمایا دوالہ کھول دو اور اسے جنت کی خوشخبری دیتے ہوئے یہ بھی کہہ دو کہ وہ بلبا میں شہید ہوگا میں نے دوالہ کھولا تو وہ عثمانِ گنی تھے میں نے انہیں عزور کا پیغام سنایا تو انہوں نے کہا اللہ ہی مددگار ہے بخاری مسلم ابن عباس رضی اللہ عنہمہ نے ذکر کیا کہ جب جنگِ بدر میں عباس قیدی بن گئے اور ان کی ر رہائی کے لیے فدیہ طلب کیا گیا تو انہوں نے کہا میرے پاس مال نہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مال کہاں ہے جو مکہ میں چھوڑ کر آئے ہو تم نے مکہ سے روانہ ہوتے وقت اپنی بیوی امہ فضل سے کہا تھا جبکہ تم دونوں کے قریب کوئی گھر کا فرد نہ تھا کہ اگر اس سفر میں مارا گیا تو فضل کو اتنا مال دینا تم نے اتنا لینا اور عبداللہ کو اتنا دینا عباس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے اس مال کو میرے اور آپ کے سوا کوئی شخص نہیں جانتا ہے اب میں نے یقین کر لیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ابن جوزی نے محمد بن عصاق سے روایت ذکر کی کہ جنگِ بدر میں سنہ دیدِ قریش کے قتل ہو جانے کے بعد عمیر بن وحب ختیم کعبہ میں صفوان بن امیعہ کے پاس بیٹھا تھا یہ عمیر قریش کے شیطانوں میں سے تھا مکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو سخت عذیت پہنچایا کرتا تھا بدر کے قیادیوں میں اس کا بیٹھا بھی اسیر تھا اور بدر میں جو مقتول کافر پرانے قوے میں ڈال دئیے گئے ان کا تذکرہ روح سخن بناصف بنا صفوان نے کہا ان کے مرنے کے بعد زندگی میں کچھ آرام نہیں عمیر نے کہا با خدا تُو نے سچ کہا ہے اللہ کی قسم مجھ پر کرزہ ہے جس کے ادا کرنے کے لیے میرے پاس مال نہیں اور میرے بچے ہیں مجھے اپنے بعد ان کی ہلاکت کا ڈر ہے اگر یہ آرزہ نہ ہوتا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر انہیں قتل کر دیتا کیونکہ میرا بیٹا ان کے پاس اسیر ہے صفوان نے کہا تیرا قرضہ میں آدھا کر دوں گا تیرے بچے اپنے بچوں کے ساتھ رکھوں گا اور ان سے برابر سلوک کروں گا عمیر نے کہا اس راز کو ظاہر نہ کرنا یہ ہم دونوں میں مکتوم رہے اور میں اب جاتا ہوں پھر عمیر نے کہا کہ اس کی تلوار تیز کر کے زہر علود کر دی جائے اور مدینہ منورہ کی جانب آزم سفر ہوا جب مدینہ منورہ پہنچا تو مسجد کے دروازے پر اونٹ باندھا اور تلوار کپڑوں میں پہنشیدہ کر لی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور کہا یہ عمیر اللہ کا دشمن کسی شرارت کیلئے آیا ہے اسی شخص نے بدر کے روز فساد برپا کیا تھا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا عمیر تلوار چھپائی ہوئے آیا ہے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے پاس آئے اور اس کی تلوار کامیان پکڑ کر اس کے گلے میں ڈال کر چند انساری لوگوں سے کہا تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ وہاں بیٹھو اور اس خبیز سے بچاؤ کرو اس سے خطرہ ہے پھر اس کو حضور کی خدمت میں لے آئے سیدیارم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر فاروق کو دیکھا اور عمیر کو بھی دیکھا کہ اس کو گلے سے پھکڑا ہوا ہے تو فرمایا اے عمر اس کو چھوڑ دو اور عمیر سے فرمایا میرے قریب آجا وہ حضور کے قریب ہوا اور کہا تمہاری صبح اچھی ہو یہ جاہلیت کا سلام تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تیرے سلام سے بہتر سلام کے ساتھ ہمیں عزت دی ہے اے عمیر السلام حبشیوں کا تہیہ ہے اچھا بتاؤ مدینہ منبرہ میں آنا کیوں کر ہے عمیر نے کہا تمہارے ہاتھوں میں میرا قیدی ہے اس کا فدیہ لائے ہوں اس کے ساتھ احسان کرو حضور نے فرمایا تمہاری گردل میں تلوار کیوں ہے اس نے کہا ایسی تلواریں بری ہیں جو کام نہ آئے فرمایا اے عمیر سچ کہو کس لی آئے ہو اس نے کہا صرف اسی لیے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات نہیں بلکہ تیرے آنے کا سبب یہ ہے کہ تُو اور صفوان دونوں نے ختیم کعبہ میں بیٹھ کر بدر میں مرنے والوں کا تذکرہ کیا پھر تُو نے کہا اگر مجھ پر کرزا نہ ہوتا اور میرے بال بچے بھی ہیں تو میں مدینہ منبرہ جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتا صفوان ابن امیہ نے کرز اور تیرے بچوں کی ذمہ اپنے اوپر اس شرط پر کیا کہ تُو مجھے قتل کرے گا اور اللہ میرے اور تیرے درمیان حائل ہو گیا ہے یہ سنکر امیر نے کہا ہم آپ کو جھٹلاتے تھے اور یہ مشورہ ایسی بات ہے کہ صرف میرے اور صفوان کے درمیان مخفی ہے اللہ کی قسم اب معلوم ہو گیا ہے کہ آپ کو اللہ نے بھیجا ہے اللہ کی حمد و سنہ ہے جس نے مجھے اسلام کی ہدایت دی اور مجھے ادھر پہنچایا پھر حق کی شہادت دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اسے دینی مسائل کی تعلیم دو اور قرآن پڑھاؤ اور اس کا قیدی رہا کر دو حسب ارشاد تعمیل ہوئی پھر کچھ دیر بعد عمیر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا نور بجانے میں بہت کوشش کرتا تھا اور جو اللہ کے دین پر تھے انہیں سخت عذیت پہنچانے کے در پہ تھا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت دیں میں اہل مکہ کو اللہ کے دین اور دین اسلام کی دعوت دوں شاید اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کر دے ورنہ ان کو ایسی عذیت پہنچاؤں گا جیسے آپ کے صحابہ کو عذیت پہنچاتا تھا حضور نے اس کو مکہ جانے کی اجازت دے دی وہ مکہ آیا حال یہ تھا کہ جب عمیر مکہ سے نکلا تھا صفوان بن امیہ قریش سے کہتا تھا انقریب تمہیں خوشخبری ملنے والی ہے جو تم سے بدر کا واقعہ بھلا دے گی صفوان مدینہ منورہ سے آنے والے لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا حتیٰ کہ ایک شخص آیا اور اس نے عمیر کے اسلام قبول کرنے کی حبر دی یہ سن کر صفوان نے قسم کھائی کہ وہ عمیر سے کبھی بات نہ کرے گا اور نہ ہی اس کو نفع دے گا جب عمیر مکہ مکرمہ آیا تو وہی اقامت کر لی اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتا رہا اور اپنے مخالف کو عذیت پہنچاتا رہا اس کے ہاتھ پر بہت لوگ مسلمان ہوئے مکہ مکرمہ کے قریش نے سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ تیار کیا تمام قبائل نے اتفاق کیا کہ حضور کے مکان کا گھراؤ کر کے وہیں قتل کر دیا جائے سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکان سے باہر ان کی طرف تشریف لائے تو انہوں نے نظریں نیچی کر لیں اور ان کی تھوڑیاں ان کے سینوں سے جا لگیں سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سینوں پر کھڑے ہوئے اور مٹی سے مٹھی بھر کر ان پر پھینکی اور فرمایا یہ چہرے برے ہوں ان میں سے جن کے سنوں پر مٹی پڑی وہ تمام بدر کی جنگ میں قتل ہوئے اسی طرح غزوہ ہنین میں کفار کی طرف مٹی پھینکی تو وہ تمام شکست خوردہ بھاگ نکلے اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی برے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ